موسیقی ویڈیو کارٹ ٹائٹل ہے پاکستان بلوگ فرانس بین آن پاکستان تو یہ کچھ دن پہلے ہی یہ نیوز آئی ہے کہ انڈیا والوں نے جو بولا ہے کہ اس پر جو بین ہو رہا ہے پاکستان میں یہ جو اپنی انفارمیشن لیگ کرتے ہیں چینہ کو دیتے ہیں یہ ایسے اس کا سمجھو تو آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں تو آج ہم مل کر رییکٹ کریں گے تو اگر آپ کو ویڈیو کسند آتی ہے یا ہو سکتا ہے کوئی اوپر نیچے بات نکل جائے تو اس کو اگنور کرنا کیونکہ مہمان ہے ابھی تک نیا نیا کام ہے تو چلو ویڈیو کارٹیاں شروع جہن دیکھئے پاکستان کی جو ویڈیس نیتی ہے کس طرح سے چر مرا گئی ہے اور یہ کس طرح سے بلیک لسٹ ہونے والا ہے اس کو سمجھے یہ چار پانچ گلتیاں اتنی بری بری کیا ہے کہ اتنا تو میرا کوئی بیدیارتھی نہیں گلتی کرے گا جتنا اس کے بیدیس منترالے گلتی کرے گا سب سے پہلا دیکھیں سارک سارک جو ہے یہ آٹھ دیسوں کا سنگٹھن ہے پورا نام ہوتا ہے ساؤتھ ایسین ایسوسی ایسن فر ریجنل کوپریشن اس میں آٹھ دیس آتے ہیں مالدیب سری لانکا بھارت پاکستان افغانیستان نیپال بھوٹان پنگلہ دیس یہی ہے سارک سارک جو دیس دیکھ رہے ہیں یہی پہلے اکھنڈ بھارت تھا اسی سے ٹوٹ کے اتنے بنے ہیں لوگ تو سارک دیس ہے سارک دیس میں سب سے پاورفول جو دیس ہے وہ ہے آپ کا بھارت ہے لیکن سارک دیس آپس میں مل کے کئی سارے ویعاپار کرتے ہیں جس سے کہ ہم لوگ آپس میں چھوٹ دیتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے سامان کو لیں گے تو ٹیکس کم لیں گے پاکستان کی چرمارتی ارثویوستہ کو دیکھتے ہوئے وہاں کے ویدیس منتری ساہ محمود قریسی نے سارک دیسو کے میجبانی کرنے کی پیس کس کی بھارت نے اسے ٹھکرا دیا اور کہا کہ آتنگواد کے پناہگار کہ یہاں ہم میجبانی نہیں کر سکتے اس سے اس کو ایک ویعاپاریک لوس ہوا ہے یہ بڑ بولا ہے کچھ بھی بول دیتا ہے اس کو کوئی ٹھیک ٹھیک نہیں رہتا ہے ابھی اس نے کیا کیا دیکھیا یہ لوگ اتنے بتمیش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں ان کا سنسکار سیکھئے پتہ یہ یہ سعودی عرب کے راجہ سے بات کر رہا ہے اس طرح سے پیر سامنے رکھ کے پتہ یہ یہ سنسکار ہوتا ہے یہاں پر کیا کیجئے گئے سکول کالیج کبھی جائیں گے سب نہیں تو کیا ہوگا دیکھیں یہاں پر یہ کرتا پجاما پہنہ ہے اس کے سامنے جوتا رکھ دیا یہ راجہ ہے اور سعودی عرب کے کلچر میں جوتا کو بہت برا مانا جاتا بہت بوال ہوا تھا ان لوگ کا یہ کلچر سے مجبور ہے یہاں آدمی بیٹھا ہے ایدر جوتا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور یہی نہیں یہ مہلا لوگ کا بھی بہت ہی جت کرتے ہیں دیکھیں یہ جوتا ہے یہاں پہ مہلا بیٹھی ہیں باتہ یہ اس طرح کا یہ لوگ کے پاس سنسکار ہوتا ہے ٹھیک ہوا کہ کورتا پجاما پہنہ تھا لنگی پہنہ رہتا تھا سوچرا یہاں پر یہاں پر ان لوگ سنسکار بھی ہن ہیں لوگ ان لوگ سے اب کیا امید کر سکتے ہیں ان لوگ کے اوپر دکھتی نص پر یو اینو نے بھی ایک اور نمک رکڑ دیا یو اینو کی ایک سنسطہ ہے Counter Terrorism Committee Counter Terrorism Committee کا ادھیاکش بھارت کو بنایا گیا پورے 2022 کے لیے ایک سال تک اس کمیٹی کا ادھیاکش رہے گا آپ سوچیں پاکستان جو ہے پورے دنیا کی سب سے زیادہ آتنگواد کا ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ پاکستان سے ہوتا ہے سامانو کا تو چائنہ سے ہوتا ہے پاکستان کا ہوتا ہے اس کو FATA کے گرے لسٹ سے اٹھا کے بلیک لسٹ میں ڈالتا ہے بھارت اس میں کامیاب بھی ہو گیا رہا تھا لیکن ترکی جو ہے یہ اردوگان یہ اپنے کو فریشتہ سمجھتا ہے یہ پاکستان کو بچا لیتا تھا اب کی بار یہی گرے لسٹ میں چلا گیا تو اب میرے چاچا کو کوئی نہیں بچا پائے گا چاچا گیا میرا یہ بلیک لسٹ میں اور FATA کتنا خطرناک چیز ہے بس اتنا سمجھ یہ کہ ایک مہینہ ہویا ہے ترکی کو FATA میں گرے لسٹ میں آنے اس کی جو مدرا ہے لیرا اتنا بھائیانہ گیرا ہے کہ یہاں کوئی بچیز دول ریٹ کا ہو گیا اپل کمپنی اپنا پروڈکشن کو یہاں پر بند کر دیئے اب یہ بلیک لسٹ میں جانے والا ہے تو آپ دیکھتے ہوگے آلیا ایک دو مہینے میں پاکستان کے ویدیش منتری یا کچھ لوگ بھارت کی بڑے تاریف کر رہے ہوں گے لوگ کریں گے کیوں نہیں پیٹائیں گے ان کو کچھل کے ہی رکھنے لائک ہیں ان گدھوں نے کیا گلتی کیا دیکھئے دھیان سے یہ بھانگڑا ناچ رہے ہیں آپ پر اسلامیک ارگنائزیشن کے دیسوں میں جا کے کہتا ہے کہ بھارت میں 370 جو ہٹا دیا غلط ہوا ہے وہاں کے لوگوں پر اتیچار ہو گیا ہے واپس سے 370 آنا چاہتا ہے بتائیے اس بھانگڑا ناچ والے کو کوئی بتائے گا کہ 370 کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا ہے سب سے بیشٹ ڈیسیزن تھا اب تک کا مودی جی کا جتنے ڈیسیزن تھے اس میں 370 کو ہٹانے کا اب انہوں اُلٹے بیچارہ کی اوپر سنیے کیا ہوا ہے یہ کہہ رہا تھا 370 میں کسمیر سے 370 ہٹانے کے لیے کسمیر میں اُلٹا مسلم دیس چلے آئے ہیں سب اسلامیک ارگنائزیشن کنٹری جو ہے اس میں دو ہی دیس پاورفل رکھتے ہیں ایک سعودی عرب ایک ہوتا ہے UAE UAE کی کمپنی ہے ایمار گروپ ایمار گروپ UAE میں سب سے بڑے بڑے بیلڈنگ پروڈیکٹ بنا ہے برج خلیپاس دنیا کی سب سے اونچی ورطمان میں جو بیلڈنگ ہے اس کو ایمار گروپ نہیں بنایا ہے یہ UAE کی کمپنی ہے ایمار گروپ اب کسمیر میں انٹری کر دی ہے ایمار گروپ کے آنے سے کسمیر میں ان لوگ نے allowance کیا ہے کہ شری نگر میں 5 لاکھ سکوائر فیٹ کا یہ مول بنائیں گے اتنا بڑا مول بھارت میں کیول پاسٹ ہو ہے جس میں ایک ٹھو کب جمہو کسمیر میں ہو جائے گا سری نگر میں اتنا جبر جستی یہ لوگ مول بنائیں گے اس مول کے بننے سے اگر بتائیے کسمیر کے ایسو لے کے اگر یہ عرب دیشوں میں جائے گا کسمیر میں سمسیا ہے یہ ہے وہ ہے تو بھارت کہ دے گا چل یہ مسلم دیش جو ہے اسلامی کار ارگنائزیشن کنٹری جو ہے وائیسی کے دیش میں بتائیے وہیں کی کمپنی ایمار گروپ انہی سے پوچھ لیے کوئی پروبلم ہے ابھی کسمیر میں 6 لاکھ پرائٹک گئے ہیں 370 کے ہٹنے کے بعد حالانکہ یہ بہت بڑا اکڑا نہیں ہے کسمیر میں کروڑ میں جانے چاہیے پرائٹک یہ کسمیر کے لوگوں کا دلو بھاگ ہے آتنگ وادیوں کے وجہ سے ان بیچاروں کا بیجنس برباد ہوتا ہے آپ دیکھئے گا کوٹا میں چلے جیئے وہاں کے لوگ دیکھیں student سے ان کی امدنی ہوتی دلی میں مکھر جی پٹنا آکے دیکھیں چائے دکان سبج جہاں پرائٹک رہتے ہیں پرائٹک کے وجہ سے لاکھوں کی کمائی ہو جاتی ہے دہرہ دون جا کے دیکھئے کوئی ہوتل خالی نہیں رہے گا سرین اگر میں آتنگ بات کے لوگوں کا انکم کم ہو رہا تھا 6 لاکھ وہاں پر ٹوریسٹ گھومنے گئے تھے 18 ہزار کروڑ روپے کا انویسٹ ہوا سوچ یہ کس میر کے لوگوں کے لئے کتنا اچھا بات ہے ہر بھارتی چاہتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے سے قدم سے قدم ملا کے چلے 5 لاکھ سکوائر فٹ مول بنانا ہے پتنا میں ہم ہم بیلڈنگ بنانا سیمنٹ پتنا سے خرید بالو سیمنٹ دیسوں میں بھارت کی بدنامی کرنے اُلٹے یہ لوگ دیکھئے UAE کے راجہ بھارت سرکار موڈی جی کو کیا پہن رہے ہیں اور UAE نے اپنے مندیر بنانے کا بھی کیا دے دیا انمت دیا سب لوگوں کو مل جل کے رہنا چاہیئے UAE کا اچھا ڈیسی جان پاکستان کیول بھارت کیلئے دوسمن نہیں یہ پوری مانوتہ کیلئے دوسمن ہے دیکھئے افغانستان میں فود کرائس چلا وہاں دوائیا نہیں دوائی ویکسین نہیں پانی کی کلت ہے کھانے کی کلت ہے بھارت سرکار نے پھر افغانستان کے لوگوں کو پچاس ہزار ٹن گہوں لے جانے دیا تھا لیکن پاکستان کہا ہم اپنے راستہ نہیں دیں بھارت نے کہا کیوں نہیں دوگو دنیا کیا کہے گی ٹھیک ٹرک پاکستان کا ہونا چیئے پاکستان کے ٹرک میں ہم اپنا گہوں پہلے پاکستان میں اترے پھر پاکستان کا ٹرک بھر کے افغانستان لے مانوی مدد میں سرط کس بھارت سرکان نے کہا کہ ایسا کوئی سرط نہیں ہوگا اس میں ایران آگے آگیا ایران نے کہا کوئی بات نہیں افغانستان جانے کا راستہ اگر پاکستان نہیں دے رہا انڈیا کو انڈیا میرے چابہار بندرگا گوادر سے مہج 72 کلومیٹر کی دوری پہ چائنہ بہت ڈیڑ ڈیڑ ڈال ہے بھارت یہاں سے 50 ہزار ٹن گئے پہنچ دیا کابول میں پاکستان چوب چاب دیکھتے رہا گیا پاکستان کو بائی پاس کر دیا گیا آگر افغانستان ہمارا ہی حصہ تھا یہ ہم لوگ کی کمی ہے ہم لوگ کی پانی والی جہاج میں اسے اوپر سے ہوپر کھول دیا جاتا اس میں پورا گیہوں بھر دیا جاتا پورا اور آمی نے پورا اسے گیہوں بھر دیا اور وہاں اتار لیا جائے جائے پوری بڑی سی جہاج میں اسے لوٹ کر کے بھر دیا گیا وہاں افغانستان کے لوگوں کو کتنی بھخمری ہے افغانستان کے لوگوں کا یہ حال ہو گیا اور ان پاکستانی کو سمجھ میں نہیں آرہا یہ ہمارا ہی حصہ تھا اکھنڈ بھارت ہو کے رہے گا اکھنڈ بھارت ہی جب تک اکھنڈ بھارت نہیں رہے گا پاکستان والے بھم پھونڈ کے سوا ڈاکٹر تو جانتے نہیں یہاں ان بچوں کے لئے بھارت نے دو ڈو دوائیاں بھیجی ہے ہم لوگ 10 15 دن دوائی خرید بھارت نے دو ڈو دوائی بھیجی بچوں کے لئے اتنا بڑا hospital بھارت نے بنایا افغانستان کے لوگوں یہ ہوتی ہے مانا ہوتا سالما ڈیم بنایا سہتو ڈیم بنایا وہاں سنسد بھون بنایا hospital بنایا سڑکے بنایا افغانستان کے لوگوں کے لئے بھارت نے 5 لاکھ کورونا کی ویکسین ڈالی ہے جبکہ پاکستان والے تو کہتے ہیں کہ ویکسین مطلو یہ امریکہ کی چال ہے امریکہ تمہارا دیماغ کنٹرول کر لے پاکستانیوں پیجاما میں ناڑا ڈالنے کے سوال آتا کیا ہے کہ کوئی تمہارا دیماغ ہائیجیک کرے گا کیا جانتے ہو تم لوگ دونگی بان پیجاما میں ناڑا ڈالنا پم پھور ڈالنا تاج ہوتل ڈڈا کسمیریوں کو بدنام کر دو ان کا دیماغ پتہ نہیں کون ہائیجیک کرے گا دنیا کو پھور ستے نہیں پڑا ڈالنے پیجاما میں ان کا دیماغ ہائیجیک کر 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 تو یہ اب سوچ افغانستان کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ تمہارے میں کتنی بڑی بادھا آرہی ہے پاکستان نہیں جانے دینا چاہ رہا ڈالی بھارت کی ڈھنے واد کہا ہے ہم بھارت کی مانوی مدد کر کی ہم سرانہ کرتے یہ بھارتی میڈیا کو چاہیے یہ سوال بہت جور سور سے اٹھائے پیس پٹل پر پاکستان کی تھوٹو ہو اور افغانستان بھارت کے لیے اور کریب آسکے بھارت کی میڈیا کو سب پتا تھوڑے رہتا ہے او تک خالی یہ ہی بتائے گی نمس کار آج آپ کو بتاتے ہیں راہول گادی نے نرین موڈی کو داتے کٹ لیا یہ سب بات نہیں بتائے پاکستان پگلا گیا سور فروری میں چائنہ میں وینٹر ہو رہا ہے کس وینٹر اولمپیق میں چائنہ نے چاچا کو چیف گیسٹ بن کے بلا اللہ مہربان تو گدہ پالوان عجب آلے بھئی عجب تیری خدرت عجب تیرا کھیل چندر کے سر پہ چمیلی کا تیل با با لگ اس کو چیف گیسٹ بن آیا اور یہ گدہ چیف گیسٹ بن گیا جب کی اسے نہیں بن چاہیے چیف گیسٹ بن آیا وینٹر اولمپک میں بھاگ لینا یہ امریکہ سے کھولی دوسمنی ہو جائے ریجن کیا ہے امریکہ چین کے امریکہ بریٹین ہو گیا امریکہ ہو گیا آسٹلیا ہو گیا جاپان ہو گیا چین کے وینٹر اولمپک بہیسکار کی امریکہ بھڑکا ہوا ہے چین پہ بھڑکا ہوا ہے اب دیکھئے چین جو ہے پاکستان کو بلالیا چیف گیسٹ بنا کے اور روس کو بلالیا امریکہ بھارت کو اس میں نہیں جانا چاہیے لیکن بھارت بھارت بھی جا رہا ہے بھارت سائیڈ میں بیٹ کے ٹوکر ٹوکر دیکھ رہا ہے کیونکہ بھارت کے لوگ پڑھے لکھے جانتے ہیں کہ پاکستان کتنی بڑی گلتی کرنے جا رہا ہے اب جرہ دیکھئے امریکہ نے کہا ہے کوئی بھی دیش ونٹر اولمپک میں نہ جائے اگر جائے گا تو ہمارا بیروض ہوگا پاکستان چیف گیسٹ بن کے چل روس کا تو کچھ بگاڑ نہیں پائے گا چینہ کچھ نہیں بگاڑ پائے گا بچ گیا کون پاکستان ان کو برباد کر دے گا اب بتاؤ آج تک جو بائیڈن نے اس کو پھون تک نہیں کیا ایک بچ بچہ بھی رہے گا اگر پولیٹی کلاس کیا ہوگا میرا تو اس کو سمجھ ہوگا کہ امریکہ سے دوسمنی لینا ٹھیک نہیں ہے امریکہ سپلائی اس کو جادے تر امریکہ دیتا ہے امریکہ امریکہ 16 جہاز دیتا ہے ان لوگ کو پاٹ پورجائی بند کر دیا اب اڑھائیں گے کون چھے بھائی موٹسائیکل ٹیمپو تھڑے کتانی ہیل دل رائت چلو آج یہ گر جائے گا ان لوگ کا لیکن نہیں بیل جائیں چیپ گیشت بن کے آپ کتنا کم دیماغ ہے ان سو کا بتائی بھارت نے کیا بہت خطرنا چال چل دیا ریجن میں پوری طرح پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کے لئے ریجن کیا ہے سمجھ دیا اب بھارت نے فرانس کو کہا ہے فرانس آپ پورے یوروپ کے دیسوں کو کہیے پاکستان کو ہتھیار نہ دے فرانس اگر یوروپ کے دیسوں کو منا دیا تو پاکستان پوری طرح پنگو ہو جائے گا اور فرانس یہ کر سکتا ہے کیونکہ یوروپی یونین کا ابھی ادھی حق ہے فرانس یوروپی یونین میں فرانس بہت پاورپ پل ہے اور اگر یوروپی یونین کے ادھی حق سے فرانس نے پاس کرا لیا کہ پاکستان کو ہتھیار کی سپلائی نہ ایٹلی کرے گا جرمنی کرے کوئی نہیں کرے گا پاکستان جتنا ایمونیشن اور پورا اس کے ڈیفنس سسٹم ریڈ کیونکہ ونٹر اولمپک کو جو بائن سے اپنے بہر لے لیا ہے وہاں کا ہتھیار ختم اور اگر یوروپی یونین والوں نے بند کر دیا تو ان کا جو ٹینک کا این آنا وہ بند ہو جائے گا جو میراج جہاج ہے اس کو فرانس روک سکتا روک بھی دیا پر جتنے بھی ان کے جو بیٹل سیپ وغیرہ ہیلی کار کے این وغیرہ کروز میسائل ہیں جو بھی ایمونیشن ہتھیار ہیں یہ سارے کی سپلائی بند ہو جائے امریک بند ہو گیا پورے یوروپ والے بند کر دی چائنا روس تو پاکستان چائنا کا ہتھیار آپ پچھلے ویڈیو میں بتائے تھی چائنا کے میسائل مارا تو میسائل لگا تو پھٹوے نہیں کیا تنگوازی سب دیکھا سب میسائل گیرہ بھاگو پھٹوے نہیں کیا تین دن سے مطلب ایک ہفتہ سوئی سا ہی پڑھا ہوا نئی پھٹا ہے اپ اب آپ کہیں گے کہ فرانس ایسا کر سکتا ہے تو فرانس تو کر سکتا ہے سمجھ یوروپی یونین جو ہے یوروپ کے دیشوں کا اپنا ایک سنگ گٹھن ہے یوروپی یونین کی ادھی اکش کا پتھ ابھی فرانس کے پاس اس لیے سارا کمان اسی کے پاس یوروپی یونین جمتا ہے اور ان دونوں کا پاکستان سے تھوڑا بھی نہیں جمتا ہے اور اس میں فرانس کے ہاتھ میں آیا ہے تو پورے یوروپی یونین کو بین لگا دیا تو ڈیفن سیسٹم برباد ہو جائے اور ان گدھو نے کر دیا اور بھارت نے فرانس سے کہ دیا ہے فرانس اور بھارت کی دوستی کتنی بہترین ہے آپ سمجھ سکتے ہیں وہا پر اب آپ کہیں کہ فرانس ایسا کرے گا کیوں فرانس ایسا کر دے گا سمجھ یہ کئیسے کر دے گا دیکھ یاد کیجئے اپریل کا مہینہ ایک سال پہلے یاد کیجئے چارلی ہیبڈو کے کارٹون بیوات تھا تو پاکستان میں لوگوں نے گری آیا تھا پرانس کو پرانس کا بائی کٹ کیا گیا تھا پورے عرب دیسوں میں ٹیک اوٹ فرانس ایمبیش ڈر انہوں نے اپنے سنسط سے پاکستان والوں نے پاریت کرا دیا کہ پرانس کے راجدود کو باہر نکال پتا چلا فرانس میں الیکشن بھی فرانس کے پاس پوری عدھی عدھی کا پتا ہے اب یہ ان لوگ کو چھوڑے گا نہیں اتنا 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 مچائے تھے ایس پر ہم ویڈیو بھی بنائے تھے اپریل میں پرانس پنگا پھنس گیا پاکستان پہنچر ساتھنے پاکستان نے رافیل بنانے والے سے کیا بدل لیا اپریل میں بنائے تھے اور اس میں بتائے تھے کہ یہ لوگ کس طرح سے بے کوپی کر رہے ہیں یہاں اسپسٹ لکھا ہے بینر پر کی بائیکار فرانس یا امام میکرن کا فوٹو پر اسے کٹا گیا ہے دھیان سے اگر دیکھیں گے یہاں پر اسپسٹ تھے آپ کو یاد ہوگا یہ ویڈیو پورے پاکستان والوں میں آگ لگا دیا تھا اکھان سر نے کیا بول دیا یہ پاکستانی نے ٹویٹ پر وکیل سیوان خان کے نام پر خود کو مسلمان ثابت کرنے والے امیت سیم پر کاروائی ہونی چاہیے ارے بھائیہ ہمرا پر یہاں لکھا ہوا ہے کہ فرانس کی رازدود کو بہر نکال نا تو ہم بتائیے اگر لوگ یہ کہتے پاکستان کے بارے میں بولے تو پاکستان کے لوگوں کو تکلیف ہو تو سمجھ میں آنا چاہیے انڈیا میں ٹویٹ کر کے انڈیا میں ٹویٹر پر ٹرینڈ کرا دیا تھا 22 یہ بہت پورا ہم ایک سال پہلے بھی ہم سمجھ تھے اس بات کو بیڈیو بنا کے بھی پاکستان گلت کر رہا ہے سمجھ میں سکھ بہت دردرسی ہوتا بھارت میں کہا جاتا ہے سکھ کوئی سادھاران ویکش نے اس کے گود میں نرمار اور بیناص دونوں پل دا میرے چاچا کو کیا سمجھ سادھی کرنے سے پھور ست نہیں ہم بھارت کو پڑھانا ہم پڑھ دی لیکن لوگ ہم کو الٹا سدھا بولے کوئی بات نہیں بھارت ماں کا جھنڈا ہمیشہ بلند بھارت ہوگا جتنے بھارت کے جو پاکستانی کہتے ہیں بھارت کے ٹکڑے ہوں گے ان سسروں سے ایک دن بھارت ماں کے سیر کا گو بر اٹھو جائے گا سب کیا سمجھ جاتا ہم ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہم چائینا نے ایڈیوکیشن سیسٹم میں ٹو ٹیچر پولیسی لائے تھا سب کچھ ڈیٹیل سے بتایا جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں افغانستان کو دی ہیں میڈیسن وہاں پہ پہ پنچائی ہے یا جو بھی گے ہو پنچائی گندم میرے کے حال میں خان صاحب نے میٹ مسائلہ زیادہ لگا دی گا اور باقی انفرمیشن کچھ آتے تو ٹھیک ہے باقی سارا میٹ مسائلہ ہی تھا بہت سارا اس میں وہ جو کہہ رہا ہے کہ بیٹھنا وہ کونفیڈنس ہوتا ہے بیٹھنا ایسے کوئی ہم کی طرف جھوڑی بیٹھتے ہیں یا 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 کونفیڈنس ہے کونفیڈنس کے ساتھ بیٹھتا ہے نہیں دوسرا بیٹھا ہے کونفیڈنس چیز نہیں ہوتی یہ چیز کونفیڈنس 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 بیٹھنے اور باہر بیٹھنے میں مثال کے طور پر آپ انٹرنیشنل لیبل پہ ہیں ایک ملک کے آپ وزیر خارجا ہیں آپ کی یہ ڈپلومیٹکل چیز وہ ہی آگے جانی ہیں یہ ہمارے وزیر خارجا صاحب ہیں یہ بڑے پیر بھی ہیں وہ ساری دنیا کو خصص آپ سے دیکھتے ہیں یہ ہی مسئلہ ہے نا بلکل اس چیز میں کس عوضے پہ ہوں میں وزیر خارجا ہوں اس ملک میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں لیکن پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا ہو سکتا ہے وہ تصویر ہو کرتے ہوئے بھی پکچر لگی یا چیسے بھی میڈیا پہ آگیا اور اس کا نیگٹیو امپریشن گیا ہے نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا پہ گیا ہے یہ اس طرح کے لوگ یہ چیز ہے خاند صاحب کو ویڈیو بنانے کا موقع مل گیا ویوز مل گئے ویو ٹائم مل گیا یعنی جو ان کا بکی ہے ویڈیو بکی 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 باقی اندیا کے باہر تو اپنے کولیٹ بنانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تو یہ ساتھ ممالک کی باتیں کرتے ہیں چلیں کر نہیں سر وہ اس پر اب کیا بولے اب ان تو بہت 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 بیٹے ہوئے ہیں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ویڈیوز کافی بنائی ہیں لیکن یہ سٹارڈ ہم بھی اس چیز میں نہیں آئے تھے ہمیں بھی اس چیز کا پتہ نہیں تھا تو اب میڈیا پر آئے ہیں ریاکشن چینل سٹارڈ کیا ہے تو کافی ویڈیوز دیکھ ہیں تو انہوں نے بتایا مطلب سٹارڈ میں ایسا کچھ تھا لیکن اب انہوں نے پروف کے ساتھ دی ہیں پروف اب ایک ان کا نام سر لوگ اس کو بولتے ہیں تو انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے چینل پر بھی ڈال ہوئی ہیں مطلب یہ کہ انہوں نے کمپیریزن کیا ہوئے دونوں کنٹری کو چلے یہ تو اچھی بات ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسلام مالک کشمیر میں جا رہے ہیں انویسمنٹ کرنے اگر انڈیا کے پاس اتنی انویسمنٹ ہوتی تو کشمیر آج سوٹرن پلانس سے زیادہ پیسے کمارا رہا ہوتی انڈیا کو اپنے انویسمنٹ کروی چاہی کیونکہ کشمیر جنت ہے ہمارے پاس کشمیر کا حصہ ہے ہمارے رہا تو خوشحالی بھی ہے لوگ ما شاء اللہ کھاتے پیتے ہیں ہر چیز ہے لیکن انڈیا میں تو اتنی ایشو نہیں مجھے لگتا ہے کوئی انڈکے چینل کی نیوز آتی ہے یہ ہو گیا وہ ہو نہیں وہ مطلب پہلے بچے دن جیسے بولتے ہمارے بچے دن آگے ہیں ایسے ان کے بچے دن آگے ہیں کہ وہ اپنی ہر چیز میں دماغ لگا رہے ہیں اس پر کام کر رہے ہے آئی ٹی پہ کام ہو گا تو اٹومیٹک ہر چیز آگے بہت سے اچھے لوگ ہیں جو صحیح اور غلط مرچ مسالہ لگا کے بتائی جا رہی ہے بلکل ٹھیک ہر ایک بات جو بات ہے نہیں اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو کون کون سی بات گلت لگ یہ کہ بند جو افلانستان کے بارے میں بہت چیزیں غلط تھی میں بتاتا ہوں نہیں افلانستان میں انہوں کی بہت بڑی انگسمنٹ ہے لیکن وہ جب سے طالبان آئے ان پر سب پانے کری ہے یہ بھی انڈیا کو ایک قسم کا دکھ ہے لیکن یہ جو پاکستان کی کھینجتے ہیں انڈیا والے اگر نہ کھینجے تو پاکستان بھی آج ترقی کر رہا ہوں انڈیا ایک بڑی مار گیٹ ہے دنیا اس کی طرف متوجہ ہے ان کو سوچنا جائیے کہ پاکستان ہمارے بھائی ہیں تو ان کی ہمیں لائک فلنگ نہیں کرنی جائیے بھائی چیز ہے کہ بھائی سمجھ کہ آپ بھائی کوئی تفسر میں آتا ہوں آپ بین چیز یہ ہے کہ اگر آپ ملکستہ پر جا رہے ہیں تو ہر چیز سامنے رکھنا پڑھتا سامنے کیا چیز رکھنا آج کال دنیا وہ ہے ٹھیک ہے ہر بندہ ایک ارمی چال افراد کی اسی طرح ہر ملک اس چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے تجارت کا مین فوکس ہے باقی چیزیں سار چلتی رہتی ہیں یہی مسئلہ ہے انڈیا اپنی تجارت کے لحاظ سے اپنے باقی جو ایڈویل پومیٹ کے لحاظ سے وہ ساری چیزیں جو ایکول لے کے جا رہا ہے باقی بھی کنٹری ہیں بلکہ وہ آست آستا باقی کنٹری کے بھی جو ایڈویل پومیٹ کی طرف نہیں ہے ہم کچھ سیاست میں پڑے ہوئے ہیں کچھ اس طرح کی جو چھوٹی 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 کے لحاظ ہیں آپ ک Amber Studio ہمیں لیڈرزز مینہ بن سکے ہماراuesto ممالی اور مط parks ڈیولس کے پاس تھا ابھی ایک نیا بندہ آیا ہے اس نے شروع میں بہت خواب بھی دکھا ہے سارا کچھ کیا ہے لیکن وہ اس پر پورا اترا نہیں ہے بہت نوجوان نسل اس کے ساتھ لگی تھی نوجوان نسل جس کے ساتھ لگتی ہے وہی اس کو آگئے وہ امیتوں پر پورا اترا نہیں ہے اس لحاظ سے وہ بھی ایک قسم کا 98% فیل ہو جگا ہے بس ایک فرق ہے لٹر کی کمی نہیں ہے شروع میں ایک لٹر ملا ٹھیک ہے نہ کہہ دیں ان کی شروع اس کے بعد وہی اچھا لٹر ملا نہیں ہے چلیں بھی بیعث کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کے نہیں ہمیں ایک چیز سر پوچھ لی ہے بائی سے کیونکہ انہوں نے ایک چیز بلین کی ہے مطلب کہ انہوں نے بولا کہ انہوں نے کچھ غلط انفارمیشن دی ہے یہ ہے کہ وہ بار میں ان کا question یہ ہوگا اصل پہ میں ان کا point میں ہے وہ بھی دارا دارا جو ہے نا وہ میڈیا پہ ہیں پاکستانی میڈیا پہ ہیں انہوں نے یہ چیزیں دیکھیں اب وہ اس چیز کے چیز میں داخل ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے دلی بیس پہ ویڈیوز دیکھیں گے سرچ کریں گے اس کے بارے میں انفارمیشن لیں گے پھر آستا آستا جو ہے نا ان کے automatic point جو ہے نا وہ clear ہو جائیں گے بلکل ایسے یہ ہے کہ ابھی نا ابھی آپ وہ جیسا کہ بولتے ہیں سویل ساتھ بیٹا ہوتا ہے تو اس کو آپ بولتے ہیں کہ یہ حقیقت ٹی وی دیکھتا ہے یا ایسے جو ایسے نیوزیں جاتے ہیں وہ دیکھتا ہے تو بلکل ایسے ہی سمیں نہیں کہ ابھی انہوں نے start کیا ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا complete وہ دیکھتے ہیں انڈیا کا وہ نہیں دیکھتے اب یہ ہے کہ اگر وہ اس فیل میں یہ دیکھیں گے تو پھر ان کو بھی پتا چلے گا کہ جو ہم بول ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اب ہم تو غلط نہیں یہ بول سکتے سارے ہمارے ہم تو غلط نہیں بول سکتے ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ پیسے جو ٹائم انشاءاللہ صاحب جو ہے نا وہ بہتر ہو ہاں بالکل ایسے ایسے سب clear ہو جائے گا تو امین کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آتی ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جلدی آپ کو ایک نیا چینل ملنے والا ہے بھائیوں کا سر کا مطلب کے تو اس میں دیکھیں گے تو چلے ویڈیو کرتے ہیں اللہ اللہ